سماجی کاری چون سنن ابو دعود نمبر 4918 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مومنین ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے اندر سے کوئی ظاہری عیب دور کرنے کے لیے آئینہ استعمال کرتا ہے اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کے لیے مخلصانہ نصیحت کرے تاکہ وہ اپنے کرداروں سے ظاہری اور باطنی عیبوں کو دور کر سکے جس طرح ایک مسلمان یہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ آئینے میں دیکھنے کے بعد اپنے جسم میں کسی ظاہری عیب کو چھوڑ دے اسی طرح وہ کسی دوسرے مسلمان میں کسی عیب کو دیکھے بغیر اسے مخلصانہ مشورہ کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کرنا بھی ناپسند کرے جو لوگ اپنے ساتھیوں کے عیبوں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ سچے دوست نہیں ہوتے کیونکہ ایک سچا دوست ہمیشہ اپنے ساتھی کی دنیا اور آخرت میں بہتر زندگی کی خواہش کرتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہی ممکن ہے جس میں اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اضطناب اور تقدیر کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا ہے جو شخص اپنے ساتھی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قریب لانے کی خواہش اور کوشش نہیں کرتا وہ اچھا دوست نہیں ہے اور وہ اس حدیث میں مذکور فرض کو ادا کرنے میں ناکام رہا بدقسمتی سے معاشرے نے بہت سے مسلمانوں کو اس بات پر قائل کیا ہے کہ ایک اچھے دوست میں ہر حال میں اپنے دوست کا ساتھ دینا شامل ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو اور صرف وہی باتیں کہتا ہے جس سے وہ خوش ہو اگرچہ دوسروں کو بہتر محسوس کرنا اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے جب تک جھوٹ سے پرہیز کیا جائے کوئی بھی کم نہیں ایک اچھا دوست ہمیشہ نرمی سے اپنے دوست کے سامنے سچائی کی نشاندہی کرتا ہے چاہے اس سے وہ پریشان ہو کیونکہ وہ اپنے دوست کی خواہش نہیں رکھتے دنیاوی آدینی دونوں معاملات میں گمراہ ہونا اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ مخلصانہ مشورہ مہربان اور نرم انداز میں پیش کیا جانا چاہیے کیونکہ لوگ اکثر دوسروں کو سختی سے مشورہ دے کر بہتری کی طرف دھکل دیتے اس کے علاوہ یہ دوسرے شخص کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق تنہائی میں کرنا چاہیے کیونکہ کسی جاہل کی طرف سے مشورہ بہت کم ہی اچھے نتائج کا باعث بنتا ہے یہ حدیث مثال کے طور پر رہنمائی کی اہمیت پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اس کے دوست اپنے دوست کی عادتوں کو اٹھا لیتے ہیں سنن ابودعود نمبر 4833 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لہذا اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کوشش کریں ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے خود بھی صحیح طریقے سے رہنمائی کریں اور اپنے دوستوں کو مصبت انداز میں متاثر کریں یہ واحد دوستی ہے جو دونوں جہانوں میں کسی ایک کو حقیقی معنوں میں فائدہ دے گی باب 43 الزخرف آیت 67 اس دن قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے نیک لوگوں کے جس طرح آئینہ انسان کی تصویر پیش کرتا ہے اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کی نمائندگی کرتے ہیں لہذا یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ مصبت انداز میں مسلم کمیونٹی کی نمائندگی کریں کیونکہ یہ ایک مسلمان کا فرض ہے جب کوئی اس طرح سے مسلم کمیونٹی کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے تو یہ صرف غیر مسلموں اور یہاں تک کے دوسرے مسلمانوں کو بھی اسلام کی تعلیمات سے دور کرتا ہے یہ غلط بیانی ایسی چیز ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا جائے گا آخر میں اہم حدیث بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مخلصانہ سلوک کرنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے خاص طور پر جب انہیں مشکلات کا سامنا ہو انہیں دوسروں کی مشکلات کو اپنی مشکل کے طور پر دیکھنا چاہیے انہیں دوسروں کے دباؤ کو اپنے دباؤ کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اس لیے اپنے وسائی کے مطابق دوسروں کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے جیسے جذباتی، جسمانی اور مالی مدد یہ یقینی بنائے گا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی مسلسل حمایت حاصل رہے گی اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6850 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepod.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفو گرافکس، پورڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب